السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں تحریک لبائق پاکستان کراچی ڈوین کے امیر علامہ رضی حسینی جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا جب درنے کے معاملات ہوئے اس کے بعد علامہ رضی حسینی سے ایک بیان دلوایا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا تحریک لبائق پاکستان سے کوئی تعلق نہیں اگر وہ درنے نہیں ختم کرتے جب وہ رہا اب جس وقت ان کی رہائی متوقع ہوئی اب وہ رہا ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہماری مجلس شورا نے ایک بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ علامہ رضی حسینی کا تحریک لبائق پاکستان سے اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے دستبردار کر دیا گیا ہے ناظرین دستبردار کرنے کے بعد اب ایک فیصلہ ہوا ہے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اب تحریک لبائق پاکستان کراچی ڈوین کے امیر مفتی آبد مبارک کو بنا دیا جائے گا لیکن یہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا جس وقت حافظ محمد صاحب حسین ریزوی رہا ہوں گے وہی خود کمیٹی کو تشکیل دیں گے اور اس کے بعد پھر مفتی آبد مبارک کو تحریک لبائق پاکستان کراچی ڈوین کے امیر بنا دیا جائے گا اس وقت علامہ رضی حسینی جو کہ تحریک لبائق پاکستان کے سابقا امیر تھے کراچی ڈوین میں اور تحریک لبائق پاکستان کے لیے بہت سے کام شار انجام دیئے لیکن اس وقت انہیں دستبردار کر دیا گیا ہے اور تحریک لبائق پاکستان کے نئے کراچی ڈوین کے امیر بنانے کا فیصلہ مفتی آبد مبارک کا ہو گیا ہے کہ انہیں انشاءاللہ ہوتا اللہ کراچی کا امیر بنا دیا جائے گا ناظرین مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ علامہ رضی حسینی جو کہ سابقا تحریک لبائق پاکستان کے امیر تھے وہ دوبارہ بھی تحریک لبائق پاکستان میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت تحریک لبائق پاکستان سے انہیں دستبردار کر دیا گیا ہے